بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میں چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالہ پاستہ رسپی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلی لے لی تھی اور اسے ہم نے چولے پہ ٹھرا دیا تھا اور پانی ڈال دیا تھا اس میں اُبلنے کے لیے جب پانی میں بوائل آ گیا تھا تو ہم نے ایک ٹیبل سپون اویل ایٹ کر دیا تھا اور پاستہ ایٹ کر دیا تھا اور پاستے کو ہم نے ریڈی کر لیا تھا الگ نکال کے رکھ لیا تھا اب ہم سوس بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فرائی پین میں فائف ٹیبل سپون اویل ایٹ کر لیا تھا اویل کو گرم ہونے کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ ایٹ کر دیا تھا زیرہ کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیا تھا بہت زیادہ کوک نہیں کرنا صرف ٹونٹی سیکنڈ جو ہے ہم نے اسے کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے لہسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے مزید اسے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس جو ہے وہ کوک کیا تھا بہت زیادہ نکل آنا کیونکہ کرنچی سی رکھنیاں ہم نے یہ سبزیاں ملائنی کا زائطہ ہمارے موم میں آئے گا ہم نے اڈرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا تھا اسے بھی ہم نے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس جو ہے وہ کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اسے میں ایک میڈیم سائز پیاifi دیا تھا ڈائس کی فارم میں کاٹ لیا تھا ساری سبزیاں جو ہے ہم نے کرنچی رکھنیاں گلانہ نہیں ہے انہیں بہت زیادہ اسے بھی ہم نے تھرٹی ٹو فورٹی منٹس جو ہے وہ کوک کیا تھا اس کے بعد ہم نے 3 سے 4 سب سمیٹس ایڈ کر دی تھی کاٹ کے تو یہاں پہ سب سمیٹس کو میں نے مکس کر دیا تھا اس کے بعد میں نے ٹومیٹو لے لیا تھا میڈیم سائز اور وہ ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پہ ہم نے ٹومیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ٹومیٹر کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں شمنا مرز ایڈ کریں گے یہاں پہ ٹومیٹر ہمارے مکس ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں 1.4 ٹی سپون ہم نے ہلدی ایڈ کر دی تھی اس کے بعد ہم نے 1.5 ٹی سپون لال مرچ کٹی ہوئی ایڈ کر دی تھی اور ہم نے 1.4 ٹی سپون ہی زیرا ایڈ کر دیا تھا اور 1.5 ٹی سپون ہم نے نمک ایڈ کر دیا تھا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ان سبزیاں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا تاکہ سپائسز جو ہیں وہ ان میں ایڈ ہو جائیں تو یہاں پہ ہماری سبزیاں جو ہے مکس ہو گئی تھے اچھے طریقے سے اب ہم نے اس میں شملا میچے ایڈ کر دینا شملا کو بھی ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ساری ویڈز جو ہیں وہ کرنچی رہیں گی کوکنی ہوتی بہت زیادہ ان کا کرنچی پن ہی جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو شملا کو ہم نے ایڈ کر دیا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر دینا شملا میں جائٹ ہو گئی تھی تو ہم نے اس میں جو ہے ون ٹیبل سپون چلی سوز ایڈ کر دیا تھا اور ہم نے اب اس میں ٹومیٹو کیچپ ایڈ کر دینا چلی گارلک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے کیچپ ایڈ کر دی تھی چلی گارلک میں نے لی تھی مجھے اس کا ٹیز زیادہ پسندہ اس لیے فور ٹیبل سپون اور لیمن جوز ہم نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیا تھا اچھے طریقے سب نے انہیں مکس کر لیا تھا اور پاسٹا بیچ میں ایڈ کر دیا تھا اب ہم نے ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا تو یہ ہمارا مکس ہو گیا تھا بہت ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا میرے ریسپی آپ کو کیسی لگی کل تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں